اسلام علیکم دوستو تو امید ہے آپ سب خیر کری ایسے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا بلوگ ہے اس کے پیچھے چھ مہا کی سٹوری ہے میں چھ مہا پہلے ہی تل ہو رہا تھا ٹیمز اکاڈمی جوائن کی تھی اور یہ اکاڈمی بیسکلی ایس کے سٹوڈنٹ کے لیے ہوتی ہے جو یوکی امریکہ میڈل ایسٹ وغیرہ یا پاکستان کا ٹیسٹ پاس کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی اچھاک سپیلینس رہا ہے تو آج میرے آخری دن تھا تو میں نے کہا کیوں نہ مائی لاسٹ ایسے یہ بلوگ بنایا جائے بیسکلی ٹائٹل یہ ہی ہوگا اور آپ نے یہ پورا بلوگ دیکھنا ہے اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ یہ انٹریسٹنگ بلوگ ہوگا دوستوں کے ساتھ جو بھی سین ہے در ہوگا سٹوری بگیرہ اور جو مزید رہ ہوئے پڑھائی بگیرہ سٹڈی سارا کچھ اس میں بتائیں گے تو آپ نے یہ بلوگ پورا دیکھنا ہے تو لیٹس دو اٹ موسیقی 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 ہمارے فیوچر کے بہت بڑے ڈاکٹر سرجان اسامہ تطلا صاحب تو ہم نے سارے نے اکٹھے یہ سیشن جوائن کیا تھا تو آج سیشن کا آخری دین ہے کیا کہنا چاہیے ہیں بہت بہت مزایا چھے مہاں اکیڈمی جوائن کر کے بہت چیز میں جو ہے انجوائیمنٹ ہوئی ہے اور سٹڈی بھی کی ہے سارا کچھ کی ہے ماندہ سیٹسفائید ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ سیٹسفائید ایک ڈاکٹر مولا ہولیاں پا جاتا ہے بلکل ایسی پا آدھا بندے کو اپنے خود پہ اطمیاد ہو جاتا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں ہوں اسی پا آگیا ہے بلکل ایسی کھو دوست آگیا ہے اس کا اپنے اپنے ادھر کا اس کا اپنے اپنے دیکھتے ہیں یہ ہمارا دوست بہت اچھا ہے یہ ہمارا دوست بہت اچھا ہے اور اس کی ایک خامیہ یہ ایک خامیہ ہے بہت بہت بڑا کرتا ہے ایتر سے ڈگری بھی ملے گئی گئی گلاسی نے لگا کے ڈگری لینے جانا ہے آج ایک ہو یا اللہ اللہ بھی بہترین بڑھاتے ہیں ہماروک کو سوچ اپنے پاہتے ہیں بیدار ہنو کچی اپنے پاہتے ہیں کسی بیدار ہنو کچے ہیں پاہتے ہیں چینہ سے نیلٹی آئیت سے تو ابھی بھی 70% ہو گے 80% سوچ اپورس تھوٹ بہترین کنید ایس پہلک انگل بھی چنید ہو گی جی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں موسیقا پھر تو بڑی اچھی کارل ہے تاٹی ہونا آجا 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 جلد آجا آجا جلد آجا آپ کال بھی کر سکتے ہیں آپ کا سیکنڈ ہوم میں لہر میں کبھی بھی آپ آپ جو ہے you are most welcome ویسے سال میں ہمارے روٹین یہاں بھی سوتے رہتے ہیں افتار ڈینر آپ میں سے کافی کر کے بھی جا رہے ہوں گے ایک ونٹرس میں بھی ہمارا برنچ ہوتا ہے لازمی اس پر آپ لائف ٹائم انوائیٹی ہو مل کہنا میں نے آپ سے یہ تا کہ یہ جو ہم نے آپ کو سکس منس پر پڑھا دیا اس کے بعد یہ مان پوچھنا بس ہے اور کیا پڑھیں ٹھیک ہے اتنا ہی آپ یاد کر لیں ٹھیک ہے ایک ایک ڈیزیز کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں ٹھیک ہے سو ڈیٹس مور دن سفیشنٹ ایک چیز میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں وہ بھی آپ نے بھی بار بار سن رکھا ہے کہ اگزام کسی بک کا نہیں ہوگا کسی ایم سی کی بک کا نہیں ہوتا اگزام کسی لیکچر کا نہیں ہوتا اگزام صرف نولیج کا ہوتا ٹھیک ہے جب آپ کو کوششن دینا ہے کہ یہ بتائیں کہ رسٹ راپ کیوں ہوتا ہے کس نرف کی انجری کی وجہ سے آپ کو بتائیں ریڈیال نرف انجری کی وجہ سے ہوتا ہے اگزام کبھی آپ سے گھر پوچھنے نہیں آئے گا کہ بیٹا ہی آپ نے گریس سے پڑھا ہے یا آپ نے جو ہے وہ بیڈی چھڑاسیا سے پڑھا ہے یا دکھیں وہ زادہ چیز امپورٹن ہے اگر آپ کو بک پڑھ رہے ہو بڑی ٹیکس بک پڑھ رہے ہو گریس جیسی یا آپ کو شورٹ فارم پڑھ رہے ہو سمال بک پڑھ رہے ہو یا آپ کو لیکچر نوٹس پڑھ رہے ہو بیڈی اینڈ او دے میٹر یہ چیز کرتی ہے آپ کتنے نولیج فل ہو دو سٹوڈنس بیٹھے پڑھ رہے ہیں ایک گریس بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ایک بیڈی چھراسیا بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں دونوں بیکل پلیکسس پڑھ رہے ہیں جو گریس پڑھ رہا ہوئے ہیں لوگ گزرتے ہوئے کہیں گے کیا باد ہے بیٹھ کے گریس پڑھ رہا ہے کیا عظیم بند ہے اور جو بیڈی چھراسیا پڑھ رہا ہوئے ہیں دونوں دو گھنٹے پڑھتے ہیں اور یا دکھئے دونوں میں سے دو گھنٹے بعد بہتر وہ ہے جس سے آتا ہے جس کو بیکل پلیکسس سمجھ آجاتا ہے اور برے اور بھرچی سے کہوں گے جہاں کے بی ارس سے ایکشن پوٹینشل پڑے سون آتھر صاحب کا مزاج ایسا ہے کہ آپ اگلے دس دن سمجھ نہیں پائیں گے کہ وہ کہنا کہہ چاہتے ہیں کہ ایکشن پوٹینشل پڑے ایک ایکشن پوٹینشل پڑے ایکشن پوٹینشل پڑے آپ تو سمجھ آجے گی کہ ایکشن پوٹینشل چیز کیا ہے اپنے یادتنا کہ جتنے دوست یار ہو یا گھر کے فیملی ممبر ہو تو ہر کسی کا مزاج ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ہر بندہ اپنے مزاج سے کتابیں لکھتا ہے کتاب کوئی بری نہیں ہوتی سارے آپ کو جو ہے وہ نالج امپارٹ کر رہے ہوتے ہیں بلکل ان کے ساتھ جو نوٹس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی بک رکھنی بھی ہو تو فرسٹریٹ اور کیپلن سیریز سے زیادہ کوئی بڑی بک کے پیچھے جانا کی ضرورت نہیں ہے یا مور دن سفیشنٹ تاکہ آپ کے اگلے ٹاسک اور اگلے اگزام جو ہے یہاں پر جو ہے وہ پاس ہو جائے ٹکے سو انہی چیزوں کے ساتھ جڑے رہیے گا ان کو روائز کرتے رہیے گا ٹکے سو جو لوگ تو ابھی گریجویشن سے دور ہے ان سب کو میں روائز کروں گا کہ you should focus on USMLE 1 ٹکے سو تقریباً اگر آپ USMLE 1 اپنی گریجویشن سے پہلے ایسا اگزام ہے جو دے سکتے ہیں ٹکے اور اگر آپ USMLE 1 پاس کر جاتے ہیں تو آپ کا ہاتھی تو نکل جاتا ہے صرف دوم ہی رہ جاتی ہے صرف کلینیکل سبجیکٹس کا جو سیکے اگزام ہے وہی اب آپ کا رہ جاتا ہے ٹکے اور ویسے بھی ایک چیز آپ نے ذہن میں لکھنی ہے کہ اگزام اس لئے آپ نے بھی دینے کہ آپ نے امریکہ جا رہا ہے لازمی یاد رکھئے اگزام اس لئے دیا کیجئے تاکہ آپ اپنے آپ کو اسیس کیا کیجئے ٹکے یاد رکھئے دنیا کے سارے اگزام ممنے بھی دیا میں لیکن لازمی نہیں ہے کہ پلائب کے بعد اور مرسی پی اوکے کے بار آپ نے انگلینڈ بھی جاگ کرنی ہے یا ایم ڈی او ایس سے کرنے کے بعد آپ نے گھروں کی خدمت کرنی ہے اگر پاکستان میں بھی رہو گے تو وہ آپ کے فیضر ان در کیپ لگا رہے گا ٹکے تو اگزام جتنے بھی ہیں دنیا بھر کی کوشش کیجئے جب بھی موقع ملیے لازمی دیں تاکہ آپ اپنی نالج کی اسیسمنٹ کرتے رہیے ٹکے اگر کبھی پلائن بن جاتا ہے اور جانے کی وہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس ہمیشہ لائسنس لازمی ہوگا اور جو لوگ گریجویشن سے قریب ہیں بلکل ان کو میں نے یہ کہنا ہے کہ آج کے لئے جو پرابلم ہے جیسی گریجویشن ہوتے ہو پی ایم سی آپ کو وارڈ کر دیتا ہے پرویجنل لائسنس آپ ہاؤس جوب میں انٹر ہو جاتے ہو سال ایک ہاؤس جوب میں بلکل ٹائم نہیں ملتا پڑھنے پڑھانے کا اور پھر جب کتابیں کھولتے ہو تو اینلی بکمس کوئٹ ڈیفکٹ تو کوشش ہی ہونی چاہیے کہ جیسی ڈگری وارڈ ہو پہلے آپ نے اینلی وان ریٹن اگزام کم از کم دینا ہے ٹو وائی واؤس کی آپ بے شک بعد میں بھی جے سکتے ہو لیکن آپ کی جو پلان میں ہونا چاہیے کہ گریجویشن ہوتے ساتھ جو فرسٹ اکم اگزام میں بے شک ایک دو مینے آس جو آپ کو اپلیٹ بھی کر سکتے ہو لیکن زیادہ ضروری یہ ہے لائسنسل اگزام گریجویشن کے بعد آپ کی فرسٹ پرورٹی ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنی ڈگری کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہو اس کو آپ نے کسی صورت یہاں پر ڈیلے نہیں کرنا ٹھیک ہے سوی چلدک باتیں اپنی زیادہ رکھیے میں اکیڈمی یاد آئے گی کیونکہ بہت اچھا ٹائم رہا ہے بہت اچھا ٹائم گزرہ ہے اکیڈمی کو مس کریں گے ایسا یہ نہیں ہے رونا رہا ہے رونا رہا ہے بہت اچھی کیا ہے تو انشاءاللہ ہم وہ سٹیپ فن میں نے اچھی کیا آپ لوگوں نے اچھی کیا نہیں ماشاءاللہ سب نے کیا یہ ڈاکٹر اسامہ صاحب ہے تو آج کے لئے فیلال اتنا ہی آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا اور دوست کے ساتھ شیئر کرنا اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا یہ بھائی کا بھی ساتھا نہیں نہیں پٹواری نہیں یہ ہمارا دوست ہے یہ یوٹیہ ہے اور یہ امران خان کا بلائنڈ پولوور ہے اس کے یہ غلط چیز کو بھی صحیح ثابت کرنا پر لگے رہتے ہیں اس لئے شخصیت پسندی پر نہیں جانا چاہئے جو کچھ اس نے دیکھ ساری بات اس کو فولو کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اس کو حل کسا کریں امران خان کا بلائنڈ پولوور ہے شخصیت پسندی کرتا ہے مطلب اگر اس کی چیز صحیح ہے اس کو صحیح کریں لیکن اگر کوئی چیز غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے نواز شریف زندہ بار نواز شریف کی بھی غلط چیز ہیں ان کو غلط کہنا چاہیے کوئی آسی بات نہیں ہے لیکن کسی کی بھی شخصیت پسندی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہو گیا پولیٹکس بلوگ نہیں تھا لیکن اس کا پوائنٹ تھوڑا میں نے چلوکایا ہے بلوگ میں نہیں ڈالیں گے سب نہیں ڈالیں گے ڈالیں گے یہ بھی ڈالوں گے میری شکل نہ ہے آئے گی تیری بھی آئے گی تو وہ چھے ماہ کا جو عرصہ تھا وہ پورا ہو گیا اور بڑا انجوائے گیا اور یہ ادھر سے سرٹیفکیٹ ملا ہے ڈیمز کا یہ دیکھیں اوپر میرا نامی منشن ہے تو ادھر سے ایک یہ ملا اور دوسری چیز نولوج ملا ہے جو کہ ادھر رہا ہے جیسے کہتے ہیں نولوجیز پاور پٹ سم ٹائم پاوریز پاور لیکن جو نولوجیز پاور ملا ہے وہ انشاءاللہ فیچر میں کام آئے گا تو آج کا بلوگ فلال اتنا ہی ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو کو لائک شاک مارنا ہے تو اللہ حافظ